عویس بھائی یہ سوال ہے کمر جلال بھائی اگراتی سنو کا کہتے ہیں اسلام علیکم محترم عویس بھائی جیسا کہ آپ کے ویلوگ اور ویڈیو میں یہ بتایا گیا ہے کہ آنے والے چاندی سالوں میں قرآن کی کمی اور پاکستان میں بھی معاملات سرابنے والے یعنی منگائی ہو جائے رہا اور انقریب بھائی ہند اور اس کے بعد امام حدیل اسلام کے رہول کی مطلق بھی آگ بتاتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں غریب بات ہوں کی ہوں اور کچھ پیسے ہوئی رہا ہیں تو ان کی وجہ سے میں ایک پلوٹ لینا چاہ رہا ہوں انسٹالمنٹ پر تو وہ اس بارے میں سوال کرنے چاہ رہے ہیں کہ ماملات ہوئی رہا خراب ہو رہے ہیں پاکستان کی تو اس بارے میں وہ کہتے ہیں کنسیئر کا شکار ہو گیا ہوں کیوں کیسے آنے والے ماملات کیسے نہیں کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ قمر بھائی آپ نے اچھا سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے بات آپ کے بالکل درست ہے جتنا بھی آخر زمان کو آپ سٹڈی کریں اور اس کے کانٹیکس میں جیو پولٹیکل ایونٹس کو سٹڈی کریں تو آپ کو یہی بات سمجھ آئے گی کہ بالکل ایج پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں بہت کم وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے اور اس کم وقت میں بھی جو حالات و واقعات ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں کہ جس طرح جو پہلے نارمل لائف زندگی انسانوں کے معاملات چل رہے تھے وہ اس طرح کے نہیں رہیں گے بلکہ موو ہو رہی ہیں چیزیں چینج ہو رہی ہوں گی اور انسرٹینٹی بہت سارے میٹرز میں ہے کہ کیسے آگے معاملات رہیں گے اس طرح کا پرسکون معاملہ رہے گا یا نہیں رہے گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں یہ کیپٹلسٹک سوسائٹی ہے کیپٹلسٹ جو ہے سرمایہ دار جو ہے وہ اس میں ظلم کر رہے ہیں وہ لوٹ رہے ہیں اور لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان کو غلام بنایا جا رہا ہے اور ان کی جیبوں سے پیسے نکلوائے جا رہے ہیں مختلف ہتھ گھنڈوں کے ذریعے سے اور ایسی چلاکی آگئی ہے کہ اب وہ آپ کے جیب سے پیسے نکال لیتے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں چلتا ایک بات تو یہ ہے تو اس کانٹیکسٹ میں آج کے دور میں جو آپ کا پیپر کرنسی آپ کے پاس پیسے ہیں وہ بلکل ولٹائل ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے یعنی کہ ان کی کوئی فکسٹ ویلیو نہیں ہے آپ نے جیب میں پانچ ہزار پی ڈالے ہیں پیچھے سے پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے تو آپ کے پانچ ہزار کی وقت کم ہو جائے گی ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے آپ کے پانچ ہزار روپے کی وقت کم ہو جائے گی مختلف اس طرح کے وہ پیچھے سے نوبز گھوماتے رہتے ہیں وہ آپ کے جیب میں پڑے پڑے پانچ ہزار روپے کو ایسے نوب گھوماتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے پانچ ہزار ہی ہیں لیکن وہ کم ہو چکے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وہ کسی جگہ پہ آپ ایسے انویسٹ کریں کہ جب وہ نوب گھمائے ہی جائے نا بیک سے تو ایفیکٹ تو آپ ضرور ہوں گے لیکن آپ کی وہ جو انویسٹمنٹ ہے کسی ایسی جگہ پہ ہو کے ساتھ ساتھ اس کی ویلیو سٹیبل رہے وہ جتنی نوب گھمائے نا آپ کی چیز بھی مہنگی ہوتی ہے یعنی آپ کی ویلیو وہی رہے پانچ ہزار کے ویلیو کی چیز آپ کے پاس رہنی چاہیے تو اس میں ریل سٹیٹ اچھی چیز ہے وہ کافی سٹیبل رہتی ہے مختلف کانٹیکس تو سینیریوز میں سٹیبل رہتی ہے لیکن کوئی اللہ نہ کرے وار کی سیچویشن ہو کیوس ہو تو پھر وہ اتنی جلدی سیلیبل نہیں ہوتی اتنی جلدی کیشیبل نہیں ہوتی تو اگر آپ کے پاس اپنا گھر ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں اور آپ کو کرایا نہیں دینا پڑتا تو پھر وہ گھر آپ کا میرے خیال میں موردن اناف ہے اللہ نہ کرے مشکل حالات جو آنے والے ہیں جنگیں یا جو بھی صورتی حال اس میں کم از کم آپ کے پاس ایک شلٹر تو ہوگا جہاں پہ آپ رام سے رہ سکتے ہیں کم از کم آپ کو کرایا تو نہیں دینا کوئی آپ کو اپنے گھر سے بے دخل تو نہیں کر سکتا وہ آپ اس گھر کے اندر سکون سے رہ سکتے ہیں کم از کم آپ کے پاس ایک شلٹر ایک سیف ہوم موجود ہے لیکن اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو پھر بات آپ کی صحیح ہے وہ آپ پلوٹ لے لیں اس کے اندر گھر بنائیں جیسے اللہ تعالی نے آپ کو توفیق دیے جتنی جلدی اللہ آپ کو توفیق دے وہ آپ کریں تاکہ کم از کم مشکل حالات میں جب چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہو تو کم از کم رہنے کی جگہ تو ہو آپ کے پاس وہ سب سے امپورٹنٹ چیز بن جاتی ایک اپنا شلٹر ہونا ایک اپنا گھر ہونا یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو اگر تو گھر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر تو پلوٹ کی انویسٹمنٹ میں سجیسٹ کروں گا ریکمنٹ کروں گا لیکن اگر آپ کے پاس گھر ہے اور آپ ایک اور پلوٹ لینا چاہ رہے ہیں تو اس کیس میں اس سنس میں لینا چاہ رہے ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ ہو جائے اور وہ آپ اسے بوقت ضرورت کیش کرا سکیں تو مشکل حالات میں اللہ نہ کرے جو کیوس ہوتا ہے اللہ نہ کرے جنگ چھٹ جائے یا حالات خراب ہو جائیں تو پھر وہ ریل اسٹیٹ اتنی جلدی کیشبل نہیں رہتی تو اس کونٹیکس میں اگر آپ کے پاس گھر ہے سر چھپانے کی جگہ ہے بچے آپ کی عزت کے ساتھ رہ رہے ہیں آپ کو کراہ نہیں دینا پڑتا کوئی آپ کو آپ کے گھر سے بے دخل نہیں کر سکتا تو اس کونٹیکس میں اس سنیریو میں میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ سونا خرید لیں تاکہ وہ کسی بھی سنیریو میں کسی بھی کونٹیکس میں کیشبل ہے سونا ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اگر اللہ نہ کرے جنگ میں لگ گئے مشکل حالات ہو جائیں کوئی وبا پھیل جائے افرہ تفری ہو جائے وہ سونا اور مہنگا ہو جائے اور وہ کسی بھی وقت کیشبل ہے کوئی بھی آپ سے خرید لے گا یہ نہیں ہے کہ جنگ لگ پڑی یا مشکل حالات ہو گئے یا وبا پھیل گئی یا کوئی کیوس ہو گیا افرہ تفری پھیل گئی فتنہ پھیل گیا تو سونا آپ کوئی نہیں خرید دے گا نہیں سونا اس سنیریو میں بھی اس کونٹیکس میں بھی لوگ خرید دیں گے کیونکہ لوگوں کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی پتا ہوتا ہے کہ سونا مزید مہنگا سے مہنگا ہوتا جائے گا اور یہ کسی بھی وقت کیشبل ہے تو اس کونٹیکس میں میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ جو بھی آپ کے پاس سیونگ ہے اس کو آپ سونے کی فارم میں رکھ لیں اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ سونا فر ایکزمپل پیچھے سے نوب گھمائی انہوں نے پیٹرول مہنگا کر دیا تو کیا ہوگا پیٹرول مہنگا ہونے سے سونا بھی مہنگا ہو جائے گا آپ کے اگر پانچ ہزار روپے کا سونا ہے آپ کے پاس ذرا سا تو وہ یعنی کہ پیٹرول مہنگا ہوا تو وہ ساڑھے پانچ ہزار چھ ہزار کا ہو جائے گا اگزیکٹلی اسی طریقے سے جس طریقے سے پیٹرول مہنگا ہوا ہے اگر ڈالر مہنگا ہو گیا تو بھی وہ ادھر سے نوب انہوں نے گھمائی آپ کے پیسے کم کرنے کے لیے اگر آپ کے جب میں پانچ ہزار روپے تھے کیش تھا تو ڈالر مہنگا ہونے سے وہ پانچ ہزار کم ہو جائے گا لیکن اگر سونا تھا آپ کے پاس پانچ ہزار روپے کا تو اب ڈالر مہنگا ہونے سے جتنا ڈالر مہنگا ہوا اگزیکٹلی اتنا ہی بالکل اسی نوب کے ساتھ آپ کے جو سونے کی ویلیو بلکل نوب کم ہو رہی ہے لیکن سونا واپس سٹیبل طریقے سے اسی جگہ پہ آ جائے گا کہ جتنی آپ کے پاس ویلیو تھی یعنی کہ اب وہ پانچ ہزار اگر ڈالر مہنگا ہو گیا تو وہ پانچ ہزار بھی آپ کے چھ ہزار بن جائے گیا آپ کسی کو جا کے سونا بیچیں آپ چھ ہزار کا بکے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس اپنا گھر ہے سر چھپانے کی جگہ ہے تو پھر آپ ریل اسٹیٹ کے بجائے سونا لے کر رکھ لیں سیف جگہ پر رکھ لیں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے آپ کے اس سونے کی حفاظت فرمائے لیکن اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو پھر سونے کی انویسمنٹ بے وکوفی ہے کیونکہ پھر وہ جتنے بھی آپ کے پاس بے وکوفی تو نہیں کہنا چاہیے وہ اتنی اچھی سٹرٹیجک موو نہیں ہے وہ وہ پیسہ کیونکہ پھر آپ کا سارا نکل جائے گا وہ گھر قرائےوں میں نکل جاتا ہے سارا اور قرائے جتنا مشکل حالاتوں اتنے زیادہ قرائے بڑھ جاتے ہیں اور ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور پھر اللہ نہ کرے گھر سے بے دخل بھی کرنے کا اختیار ہوتا ہے انہوں کے پاس تو وہ پھر پھر اس کیس میں سونا اتنا کام نہیں آئے گا آپ کا ہاں اگر آپ کے پاس ایک کونٹیکٹ سور بھی بنتا ہے اگر آپ کے پاس سیونگ نہیں ہے ابھی گھر بنانے کی تو اس کیس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ تھوڑا 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 سونے کی کیس میں سیونگ کرتے رہیں کیونکہ اگر آپ پیسوں کی کیش کی صورت میں سیونگ کریں گے یا بینک میں رکھیں گے تو وہ تو جب بھی ڈالر مہنگا ہوگا پیٹرول مہنگا ہوگا مہنگائی ہوگی انفلیشن بڑھے گی تو وہ آپ کے پیسے کام ہوتے رہیں گے آپ جمع کرتے جا رہے ہیں اور وہ کام ہوتے جا رہے ہیں وہ تو بکٹ میں جیسے سراخ کر دیں اوپر سے پانی ڈالتے رہے ہیں تو وہ پانی نکلتا رہتا ہے جتنا مرضی اوپر سے ڈالتے رہیں تو وہ بھی آپ سیونگ اگر کرنا چاہ رہے ہیں پیسوں کی صورت میں تو آپ اس کے بجائے سونے کی صورت میں سیونگ کریں جب اتنی ہو جائے آپ کے پاس کے پلوٹ آ سکے تو پھر آپ پلوٹ لے لیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو حق بات ہے اس کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اب باطل سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور مشکل حالات میں فتنوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہمہ اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِن كُلِّ فِتَن مَا اللہ حرم اِن ہا وَمَعْبَتُمْ